ایرانی صدر زندہ ہیں ان کے مرنے کی خبروں سے متعلق حقائق سامنے آگئے سوشل میڈے پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی زندہ ہونے کی خبریں جھوٹی نکلیں تہران میڈیا نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحریان اور گورنر آزربائیجان تبریس سمیں چار افراد کے جعباگ ہونے کی تصدیق کر دی غیر ملکی میڈے کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ترجمان آیت اللہ علی حاشم بھی ہیلیکوپٹر میں سوار تھے ایرانی حلال احمر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ صدر رئیسی کا ہیلیکوپٹر کریش ہونے کے بعد زندہ بچے مسافروں کے کوئی نشان نہیں ملا ایرانی ہیلیکوپٹر کا ملوہ تبریس سے سو کلومیٹر دور ملا ایرانی صدر کا ہیلیکوپٹر خراب موسمی حالات میں دیزمر جنگل میں کریش ہوا حادثہ زلہ آزری اور پیر داؤد قضبے کے درمانی علاقے میں پیش آیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہیلیکوپٹر حاصل کی وجہ شدید دھن اور بارش کو قرار دیا گیا پارواس کے آدھے گھنٹے بعد صدارتی ہیلیکوپٹر کا دیگر دو ہیلیکوپٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اندر انٹرنیٹ پر جالی تصویر اور گمراکون معلومات پھیلائی گئی جن کی بعد میں تردید کر دی گئی سوشل میڈیا پر ایرانی صدر کے زندہ ہونے کے خبریں جھوٹی چلا گئی لوگوں نے جالی خبریں چلا گئے لاکھوں ویوز حاصل کیے لیکن بعد میں اس کی تردید کر دی گئی اب بتایا جا رہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رہی سے کہ جہاں باق ہونے کے بعد ان کی جگہ نائب صدر ذمہ داریاں سنبھالیں گے